پھر عرش معلہ جھوم جھوم اٹھا اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا پھر عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے اس سے بدوقتی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملائیں 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 دیکھے دیکھا لیں چھڑوں پر آئیں ملائیں اس سے بڑی جفا کیا ہوگی اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں پانچ سو میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے ہمارے اوپر ایک سو اسی من ہوا کا دباؤ ہے ہمارے اوپر ایک سو اسی من ہوا کا دباؤ ہے ہر انسان کے اوپر ایک سو اسی من ہوا کا پریشر ہے ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالی نے پریشر بنایا ہوا ہے ہم ایک سو اسی من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں جب ہم پانچ سو میل اوپر چلے جاتے ہیں تو ہوا ہٹ جاتی اندر ہے ایک سو اسی من کو دھکا دینے کا پریشر وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضاء میں بکھر جاتی ہے اس لئے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے میرے آپ کے نبی نے کرتہ پہنا تھا تحمد تھا اور جوتا تھا اسی کرتے تحمد میں ساتوں آسمان پار ہو گئے نہ راکٹ نہ میزائل نہ خلائی لباس نہ چاند گاڑی نہ میرے ریخ گاڑی وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ ساتوں آسمان تیہ ساتوں آسمان تیہ ہو گئے پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام دوسرے آسمان پہ یحیٰ علیہ السلام حیسہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام پھر عرش معلہ جھوم جھوم اٹھا اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا پھر عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے